ملک کے دوسرے حصوں سے بھی خطرناک دہشتگرد پکڑے گئے ہیں لیکن کسی نے آج تک ان علاقوں کو دہشتگردوں کی جنب بھومی قرار نہیں دیا صرف جنوبی پنجاب سے یہ امتیازی سلوک کیوں لاہور سے جتنے دہشتگرد پکڑے گئے ہیں یا جتنے لنکس پائے گئے ہیں اتنے پورے جنوبی پنجاب سے نہیں ہیں انڈویجولز ہیں ان کو دنیا کے کسی اسے ماب نہیں روک سکتے اگر کوئی ایک آدھ بندہ موٹیویٹ ہو کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اگوانستان میں نیٹو کی فورسز کر رہی ہیں وہ غلط ہے اور مجھے اپنے جو افغان بھائی ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے تو وہ اگر کوئی ایک انڈویجولز چلا جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں بن جاتی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ مدارس کا جو یہاں پر پھیلنا ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ اپر پنجاب میں متناسب کم ہے لیکن جنوبی پنجاب میں متناسب بہت زیادہ ہے انتہا پسندی کے پس منظر میں جنوبی پنجاب کا نام جولائی دوہزار آٹھ میں سامنے آتا ہے جب لال مسجد آپریشن کے بعد اس کے نائب خطیب کی میت زلہ راجنپور کے قصبہ رجحان میں لائی جاتی ہے بلوچستان اور سندھ کی سراد پر واقع جنوبی پنجاب کا یہ غیر معروف قصبہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے مبسرین کہتے ہیں یہ جنوبی پنجاب کے مخصوص حالات ہیں جو یہاں کے باشندوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کر رہے ہیں اس وسط پذیر انتہا پسندی پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے غربت پسماندگی اور نائنصافی کا خاتمہ کر دیا جائے ہمارا اس میں فرض یہ بنتا ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہم فروغ دیں اسلام جو معاشر قائم کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق قائم کریں اور غریب کو اور نادار لوگوں کو جو ان کا حق بنتا ہے اس ریاست کے وسائل میں ان کو ان کا وہ حق دیا جائے سطلج جو ہے وہ سلیمان کی سے لے کر پنجنت تک 450 کلومیٹر is a river of sand ریزلٹ یہ ہے کہ پورا سطلج جو ہے وہ اس وقت ریت کا دریا ہے اور یہ جو ویلی ہے جنوبی پنجاب کی this one fourth of the پنجاب وہ موت کی ویلی ہے صرف ایک زلہ بھاولپور کی آلت سے پورے جنوبی پنجاب کی قسمپورسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہاولپور پنجاب کے ایک چوتھائی علاقے اور تیرہ فیصد آبادی پر مشتمل ہے یہاں کے 51 فیصد باشندے خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں شرعہ خاند کی صرف 32 فیصد ہے بچوں کی شرعہ امواد باقی صوبہ سے قریباً دگنی ہے یہ پسماندہ ترین زلہ صوبہ پنجاب کو 44 فیصد کپاس 20 فیصد گندم 18 فیصد گنا 20 فیصد چاول 45 فیصد عام اور 35 فیصد لائف سٹاک مہیا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جہاں کی بیشتر آبادی بھوک اور اکثر نوجوان بے رزگاری کا شکار نظر آتے ہیں بہاولپور جو ایک پروونس تھا اور سب سے امیر پروونس تھا ایسا پروونس تھا کہ جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو چلانے کے لیے آج کے حساب سے 40 عرب روپے دیا تھے اس وقت وہ بہاولپور جو ہے وہ پاکستان کا غریب ترین علاقہ ہے اور لمس کی ریپورٹ کے مطابق بہاولپور ڈیسٹرکٹ جو ہے بہاولپور بہاولنگر اور رہیمی آرخان دیا پوریس ڈیسٹرکٹ اب کارٹن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور کارخانے کراچی میں ہیں لہور میں ہیں فیصلہ باد میں وہاں کیوں نہیں ہیں ہر حکمران آکے یہ کہتا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ ترقی جاتی کہاں پر ہے جنوبی پنجاب میں سرکاری سکولوں کی حالت نہیت ابتر ہے بعض سرکاری سکول بلڈنگ تک سے محروم ہیں گرمی ہو یا سردی معصوم طلبہ کھلے آسمانوں تلے موسم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں ان حالات میں مفلسی کے مارے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا بہتر سمجھتے ہیں جہاں تعلیم کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی مفت مہیا ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں بیس ہزار سے زائد مذہبی مدارس موجود ہیں جن میں بیس لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں ملک کے دوسرے اسوں سے موازنہ کریں تو سب سے زیادہ مدرسے جنوبی پنجاب ہی میں نظر آتے ہیں دو ہزار آٹھ کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف بہاول پروڈویجن میں ایک ہزار تین سو تریاسی مدرسے قائم ہیں جن میں چار ہزار چار سو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان مدرسوں کے اخراجات عام طور پر زگاة و صدقات سے پوری ہوتے ہیں تہاں ایسے مدرسوں کو مسلکی بنیادوں پر مختلف ملکوں سے امداد بھی ملتی رہتی ہے پنجاب میں جو مسل کی تقسیم ہے وہ وہاں پر زیادہ واضح ہے اب جائیں گے تو آپ کو ایک گھون ایک پورے مسلک کا ملے گا اگلا گھون دوسرے مسلک کا ہے جس ملک میں جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کا خرچہ ڈھائی عرب ہو سال کا اور تعلیم کے لیے آپ سوا دو عرب دیں تو وہاں پہ پھر مدرسے نہیں کھلیں گے تو کیا ہوں گے چیلنج کرتا ہوں کہ پورے بہاول پورا اور پورے جنوب کے اندر جتنے مدرسے ہیں اس میں سے جس مدرسے میں جب آپ چاہیں ہم جا سکتے ہیں وہاں جا کے میں نے خود دیکھا تو وہاں تو پھر ٹھیک ہے تعلیم ہو رہی ہے ایک جو ان کا اپنا سلیبس ہے آپ نے دونے کوئی سلیبس نہیں دیا جو ان کا سلیبس ہے وہ پڑھا رہے ہیں